بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیورز آپ سب کو سلیکہ میں خوش آمدیئے آج ہم آپ کے لئے ریسپی لے کر آئیے ہیں وہ ہے چکن یخنی پلاو کی یہ یخنی پلاو اتنا ٹیسٹی ہوگا کہ امید ہے کہ آج کے بعد آپ یہی ریسپی جو ہے اپنی گھر میں اپلائے کیا کریں گے تو چلیں ہم سب سے پہلے اپنی یخنی کے انگریڈینٹس کی طرف آتے ہیں ہم دو کھلو چاول کی جو ہے وہ پلاو بنائیں گے تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے دو کھلو چکن چکن کے پیس ہم نے بہت زیادہ بڑے بھی نہیں کیا یہ نورمل سائز کا چکن ہے ہم لیں گے ایک چھوٹے سائز کا پیاس ایک کھانے کا چمچ نمک آدھا کھانے کا چمچ لسن ادرک پیس اور ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ تو جی سب سے پہلے ہم اپنی یخنی بناتے ہیں اس کے لئے ہم ایک پتیلے میں دو کھلو چکن جو ہم نے لیا ہے وہ ایٹ کریں گے پیاس جو ہے وہ اس طرح سے ہم ثابت ہی ڈال دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ جو آدھا کھانے کا چمچ ہے نمک کھانے کا چمچ اور ہمارا کرم مسالہ جو ثابت ہم نے لیا ہے وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی ہم لے لیں گے تقریباً دو جگ کیونکہ ہمارا چاول ہیں وہ دو کھلو ہیں یہ تو پیورز ہم نے دو کھلو چکن کی یخنی بن گے جو اب ہم رکھتیں گے اس میں ہم نے دو جگ پہ پانی کی ڈالی ہے جب تک ہماری یخنی بنے کی میں آپ کو مسالے کے لیے جو ہے وہ انگریڈینٹس بتاتی ہوں ہم نے اپنی یخنی جو ہے وہ چولے پہ رکھتی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چاول کے لیے جو ہم نے مسالہ بنانا ہے اس میں کیا کیا انگریڈینٹس چامل ہوں گے چار درمیانے سائز کے پیاس لیا ہم نے اور ہم نے ان کو جو ہے اس طرح سے کاٹ لیا ہم نے اپنے دو کھلو چاول کے لیے دو کپ آئل لیا ہے ایک درمیانے سائز کا ٹوماتر جس کو ہم نے اس طرح سے اس فارم میں کاٹ لیا ہے چلی تو ویورز ہم دو کلو چاول لیے ہیں وہ تقریباً چھے گلاس بنتے ہیں ایک کلو میں تین گلاس چاول ہوتے ہیں تو اس کے اکورڈنگ ہی ہم نمک ڈالتے ہیں اپنے چاولوں میں ایک کھانے کا چمچ ہم نے اپنی یخنی میں ڈال دیا ہے اور اس طرح سے وہ پانچ چمچ وہ باقی بچتے ہیں نمک کے تو پھر ہم اپنے مسالے میں پانچ چمچ وہ باقی بچتے ہیں نمک ڈالیں گے ہم نے کھانے کا سورک مرچ کیونکہ ہم زیادہ چابنوں میں کروں لیے اپنے اپنے چاولوں میں گرم مسالے کاس کریں گے سات چھری مرچے لیں گے دو کھانے کا شمچ ہم نے پیس ہوئا گرم مسالے لیا ہے آدھا شمچ کھانے کا Itsho că دھنیا میں کیونکو میں پیسہ ہوا ہے اور ہم میں مسالے میں ایٹ کریں گے ایک کھانے کا شمچ لسن ادرکہ pays ، جوتا ملobil پانی میں دونے کے بعد ب vencedے تھے ، ، جولے پرکھتے ہیں جوتا ملوانا ملوانا کیا ، جوتا ملوانا لیکنی کے لامے dele اس رق avete کورتے ہیں 2 کپ آئل ڈالیں ہسالہ پیاز اچھی طرح سے گولڈن ہونے دیں گے ہمارے پیاز ہمارے پیاز ہمارے پیاز 4 کپ آئل 10 دوسرے خوز 30 دوسرے 5 دوسرے اسا موجود ہے widow جیسے میں Burman слова کر رکھیں ا chacun کا وزہ ambulance ہوں دونست پر م Holding تو ہم پسٹر م Sur empresa مسلسن سے وجہ Page unes پر 5 السیاہ شبرا لواف صالح ساتھ پاسون سٹر ہجن اس نے خلال کے لئے جانسے ہیں اپنے والا سب سے نمید کریں اس کی طرح کی طرف چلائیں گے بعد تاظر میں سالے جانا اور اس کو ہم سچ چلائیں گے اس کو سچ چلائیں گے اس کو سچ چلائیں گے 10 سے 15 منٹ تا سرے ہمیں اپنی کو چولا چلائے رکھا تھا اس کا اپنی چھکن کو مکس کریں ہمارا چھکن فرائی ہو چکا ہے آپ کو دیکھیں کہ یہ جب تک اس طرح سے نہیں آ جائے گی اس کی شکل تب تک ہم اس کے مسائل میں فرائی ہی کریں اب ہم اس میں اس ٹیج پر یقنی ایڈ کریں آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ دو کلو چاول ہے ہمارے چھے گلاس بنتے ہیں اور اس میں یقنی ہم اس حساب سے داری ہیں کہ دو کلو اوپر ڈالیں گے ایک جنگ میں ہمارے پاس چار کلاس جو ہے وہ یقنی کے آئے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک جنگ ڈالیں گے اس کے بعد ہم دوسرا جنگ یقنی میں اس میں ڈالیں گے چھے گلاس چاولوں کے لئے ہم نے آٹھ کلاس پانی کے لئے ہیں یعنی یقنی کے لئے ہیں وہ دو جنگ ہمارے بنتے ہیں آپ جس میں بھی برطن میں لیں گے اسے ساپ سے ہی ڈالیں اب ہم اس کو اچھے طرح سے اچھے طرح سے اچھے طرح سے اچھے طرح سے چھان لیں گے اور ہم اس میں اچھے طرح سے چھان لیں گے یہ ہمارے 2 کلو چھان لیں گے ہمนینی دکھے چھان لیں گے چھتے چون لیں گے اس لابت ٹ配 ٹی یہ سکتے ہیں ہمارا پانی درائی ہو جاتا ہے ہم نے دم پر رکھنا ہوتا ہے اس کا پانی درائی ہو جائے بس اتنا ہلکا سا رائے تو اب ہم آپ کے سامنے اس کے دام رکھیں گے اس کو اچھی طرح سے سائٹ سے اس کی جو ہیں وہ اکھول کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے ایک کپڑا دیا تھا اس کو ہم نے گھیلا کر دیا اور اس کے کور پر اچھے سے رائپ کر دیا اب ہم اس کو بلکل لو فلیم پر لے جائیں گے بہتی لو فلیم جی تو بیورس 20 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دم رکھا تھا اس میں چاول ہمارے اچھی طرح سے گل چکے ہیں کہ نہیں یہ جائیں گے یہ تو ہرک سے ہمارے چاول جو ہیں وہ نرم ہو چکے ہیں جب میں خوبصوصا ہم نے چاہیئے تھے اور اس کی بہت اچھی سی خوشبو بھی آ رہی ہے ہم نے بیس میں متقدم دیا تھا کیونکہ ان لوگوں کو تھوڑی چاول میں جو ہے وہ سکسی لگ رہی تھی آپ جو دم ہے وہ چاولے کی کنڈیشن کے مطابق ہی دیں گے جی تو ویورز اب ہم اس کو ڈیش میں نکال کے آپ کو فائنل لوگ دکھائیں گے جی تو ویورز ہمارا بہت ہی مزید تار چکن کا یخنی پلاو جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اس کو ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اس کو آپ ہری چٹنی کے ساتھ سرف کریں اور اس کا جو مزہ ہے اس کو اور بڑھائیں ہری چٹنی کی ریسپی ہم اپنی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے امید ہے یہ ریسپی آپ نے انشوائے کی ہوگی آپ کو یہ پلاو کیسا لگا اس کو ٹرائے کر کے کومنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھیں گا نیکس ویڈیو تک کھلے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی